میں ہوں چندر شیخ اردھرنی اس وقت ہمارے ساتھ کانگرس کے بدھائے کے انساند سے شمشیر سنگھ گوگی موجود ہیں گوگی جی سیدھا سوال پنجاب میں آماد بھی پارٹی بنوے سیٹ جس پرکار سے پنجاب کانگرس کی وہاں پر میں یہ سیدھے شبدوں میں کہوں گا کہ چننی جی کو بنانے کا ایکسپیرمنٹ فلوپ گیا کانگرس کو کیا سبق لینا چاہیے دیکھو کانگرس کو گمبیر چنتن کی ضرورت ہے اور جو سچائی ہے پہلے اس کو مان لینا چاہیے اور اس کے بعد اس پہ منتھن کر کے اپنی ستھیتی کو صدارنے کا نئی سٹیٹیجی بنانی چاہیے جو جنتہ کا فیصلہ ہے دیکھو اس پہ تو میں سوال نہیں اٹھاتا سچائی کیا ہے کس سیجبرمنٹھن ہونا چاہی ہے سچائی یہ ہے کہ جو ایک رویتی پارٹیاں صدیوں مطلب پچھلے کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی لوگ ان سے اور ان کے بابار سے دکھی ہو گئے اور لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ اچھا کچھ نیا پریوگ ہو اس پریوگ میں آپ پارٹی کو انہوں نے چنہا ہے باقی تو آپ پارٹی کیا ریجلٹ دے گی آنے مڑے سمیں پتا لگے کیپٹن امریندر سنگھ کو ہٹانا کہیں کانگرس کو بھاری تو نہیں پڑا کیپٹن امریندر سنگھ کو دیر سے اٹھایا اگر اس کو دو سال پہلے اٹھا دیا جاتا پتا تو پہلے چل گیا تھا بھی وہ کیا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا جو ایم ایل اے منطریوں سے نہیں ملتا تھا ایسے اچیب نشٹر کو رکھنے کی ضرورتی نہیں تھی دیر سے اٹھایا اس کا مطلب جو ہے پیدا نہیں ہو سکا چننی جی کو اس میں دو سال دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو وقت کے حساب سے صحیح فینسلہ لیٹ لیا گیا ہریانہ کو کانگرس کو ہریانہ کی کیا سبق لینا چاہیے آلہ کمان کو میں تو کہتا ہوں والا کمان کو نہیں ہریانے میں جو آج کے دن علات ہیں میں کھلے من سے کہتا ہوں کہ کانگرسیوں کو جتنے لیڈر ہیں پہلے ان کو اپنا من بنانا چاہیے کٹھے ہوگے بی جے پی کے خلاف لڑنا چاہیے ابھی تو کانگرس نے بی جے پی کے خلاف لڑائی شروع نہیں کی آپس میں ہی لڑ رہے ہیں یہ بات جو ہے یہ کانگرس کے ہیت میں نہیں ہے کانگرس کے کاری کرتا بھی دوند میں اور نیتاؤں کو مطلب کانگرس سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے پارٹی بڑی ہوتی ہے نیتہ بڑا نہیں ہوتا کوئی بھی جو یہ نیتہ ہیں ان کو یہ سارے کے سارےوں کی پہچان جو ہے پارٹی کی وجہ سے ہے کمجوری کہاں ہے پردیش سنگٹن میں ہے یا راشتری سنگٹن میں ہے آلہ کمان میں نہیں دیکھو کمجوری ایک تو یہ ہے کہ کانگرس پارٹی کا ایک سو چھتی سال کا تیاز ہے اور میرے حساب سے یہ پارٹی میشان سینٹر کی لیڈرشپ سے چلیے اور جس دن سینٹر کی لیڈرشپ مجبوط ہو جائے گی کہیں نہ کہیں وہاں تھوڑا سا ابھی اسمنجس کی پجیشن ہے ڈیسیجن لینے میں دکت آتی ہے تو میں تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سٹرانگ ڈیسیجن لو آخر میں اگر اچھا ریجلٹ نہیں آئے گا تو جیسا ریجلٹ اب گندہ ہی آ رہا ہے اگر اب ریجلٹ اچھا نہیں آ رہا ہے تو آپ کرڑا ریسیجن لے لوگے پھر بھی اگر ایسا ہی آئے گا تو کم سے کم لوگ یہ تو کہیں گے کہ پارٹی فیصلے لے رہی ہے ایسا فیصلہ لینا چاہیے کہ کسی بھی سٹیٹ لیول کے لیڈر کی اعمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سینٹر ہائی کمانڈ کو چیلنج کرے جو پارٹی کو بلیک میل کرے جو پارٹی کو اپنے ہت میں ساتھ نہ چاہے ایسے نتاؤں کی پارٹی میں جگہ نہیں ہونی چاہیے ہم آدمی پارٹی بھی ہرینہ میں ہمارچل میں دستک دے رہی ہے اگلے چنابوں میں پوری تیاری کے ساتھ آنے کے موڈ میں ہیں ایسی استیتی میں کانگرس کیسے جنجے گی نہیں نہیں کانگرس پوری مجبوطی کے ساتھ لڑے گی ہم ان کا اگر وہ آئیں گے تو ان کا سواگت ہے آٹھ سال سے کانگرس کا سنگھٹن تو بنانی پردیش کا یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا بھی یہی کمی ہے اگر سنگھٹن بن جائے تو پھر یہ روج کی روج لگ لگ ساری جگہ بات ہی نہیں ہوگی سنگھٹن کے مد ہم سے سارا کام ہوگا سنگھٹن نہ ہونے کی وجہ سے ہی لوگ جو ہیں نا پارٹی کی طرف دیکھتے بھی ہیں چاہتے بھی ہیں کانگرس آئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بھی تمہاری تو آپ سی لڑائی ہی نہیں ختم ہوتی جائیں کہاں تو اس کا نقصان ہوگا اگر آج کے دن کوئی اور تھرڈ پارٹی آئے گی تو ان کو بینفٹ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نتاؤں کو یہی اپیل میں آپ کے مادم سے کر رہا ہوں بھئی یہ سوچ لینا چاہیے بھی سرکار بنانے کے لیے چھاریس اہم ملے چاہیے پہلے تم چھاریس اہم ملے بنانے کی رن اتنی بناو اس کے بعد لڑ لیو گوگی جی بیدان سوا کا بجٹ پیش کیا مکہ منطری ویت منطری بھی ہیں منورلال جی انہوں نے اس کے بعد کمیٹیاں بنی آپ کس کمیٹی میں تھے کون چیئرمن تھا کتنی میٹنگیں ہوئی نہیں ہماری کمیٹی نمبر دو تھی اسیم گویل جی جو امارہ سے امیلے ہیں وہ ہمارے چیئرمن تھے اور میرے خیال میں تین دن میٹنگ ہوئی تین ای سی ایس تھے ہمارے جو سبجیکٹ تھے نہیں ایک پہلے دن آئے جن کے پاس دو تین ڈپارٹمنٹ تھے پھر دوسرے دن آئے ان کے پاس دو تین ڈپارٹمنٹ تھے ایسے کر کے کیا اور بہتی بڑیا میرا ایکسپیرینس رہا اور اچھا لگا خاص کر کے جو فائنس ایسی ایس آیا اس نے جو باتیں بتائی وہ ہمارے لیے نئی تھی جو بجٹ بنانے کا یہ طریقہ جیسے ہم پہلی بار ایمیلے بنے ہیں تو یہ ووستہ جیسے ہمارے کو گیان نہیں تھا اس لیے بھی اچھے لگا لیکن کل ملا کے ساری کی ساری میٹنیں اچھی ہوئی اور ایک نئی شروعات ہے اس کا جیادہ فائدہ اگلی بار ہوگا میں نے سجاؤ بھی دیا ہے بھئی اس طرح کی میٹنیں ایمیلے سے اگر سجاؤ لینے ہیں تو بیٹھ کے ڈسکس کر کے بجٹ سے پہلے اگر ایک ڈیڑھ بھی نہ پہلے کیا جائے تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس میں پھر آپ سجاؤ دے سکتے ہو بجٹ بنانے کے بعد اس میں کچھ ایڈ کرنا کچھ نکالنا کئی بار کٹھن ہو جاتا ہے اگر پہلے سے ہی اس طرح کے سجاؤ لے لیے جائیں تو وہ زیادہ ہتمیں ہیں نو میمبری کمیٹی میں سے کتنے ایمیلے ہر میٹنگ میں موجود رہے کتنے گائب رہے نہیں لگ بگ ساری تھے کوئی یہ کہتا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہوا ہوگا اب جیسے میں نے خود ہی میں آخری دن میرے کو جانا تھا تو میں آدھا گھنٹہ پہلے چلا گیا ایسے تو کوئی چلا گیا لیکن آئے لگ بگ سارے دنے واضح شمشیر سنگھ گوگی جی تو یہ ہیں شمشیر سنگھ گوگی کانگرس کے حسن سے ودائک ہیں دیکھئے کانگرس کے ودائکوں کا گصہ جائز ہے نیرس شرما اس سے پہلے گوگی جی سے پہلے جو جن سے ملاقات ہوئی انہوں نے جو اکرامک بیان دی ہے ان کے بعد شمشیر سنگھ گوگی کا بھی یہ کہنا ہے کہ سنگھٹھن بھی بنائیں اور سب سے پہلے جو جتنے نیتہ ہیں ہمارے ان کو بیٹھ کر اکٹھا ایک پلیٹ فارم پر چلانے کی کوشش کی جائے پہلے ہمیں سنگھٹھ بی جے پی کے برود کرنا ہے یہ شمشیر سنگھ گوگی کا کہنا ہے اور عام آدمی پارٹی دستک دینے جا رہی ہے اس لیے عام آدمی پارٹی پر بھی ان کو منذن کرنا پڑے گا کیمرمنٹ سنجھے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندی گھڑ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد